بی یور آن باز اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو ابھی آپ کاروبار شروع نہ کریں آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا کہ انہوں نے بغیر پیسے کے کیسے کاروبار شروع کیا وہ کیسے زیرو سے ہیرو اور کامیاب کاروباری بنیں لیکن آج کی دنیا میں ایسا ہونا بہت مشکل ہے کاروبار چلانے کے لیے پیسہ کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے زندہ رہنے کے لیے انسانی جسم کو کونٹ کیونکہ کاروبار شروع کرنا تو بہت آسان ہے لیکن اس کو چلانا اور اس کے کاروبار سے منافع کمانے میں وقت دیتا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ دو ہفتوں ایک مہینے یا دو مہینوں میں اپنے کاروبار سے منافع کمانے کے قابل ہو جائیں گے تو یہ محض ایک اندازہ یہ ایک ملازمت پیشہ کی سوچ تو ہو سکتی ہے جس کو یقین ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں مجھے تنخواہ مل ہی جانی ہے لیکن کاروبار میں آپ کو اپنی پہچان بنانے میں اس کو چلانے اور اسے منافع بخش بنانے میں آپ کو چھے ماہ سے دو سال لگ سکتے اس دوران آپ کے کھائنے پینے کے اخراجات بجلی، گیس، ٹیلی فون کے بلز دکان یا دفتر کا کرایا آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کم از کم چھے ماہ کے اخراجات جتنی رقم موجود نہیں تو ابھی آپ کاروبار شروع نہ کریں نمبر دو اپنے پروفیشن کا مکمل علم حاصل کیے بغیر کاروبار شروع نہ کریں کوئی بھی کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آپ یہ کاروبار کیوں شروع کر رہے ہیں بغیر کسی تجربے کے اگر کاروبار کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے کیا آپ کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے جو اس کاروبار کو چلانے کیلئے درکار ہوتی ہے اگر آپ نے کسی کے کہانی سے متاثر ہو کر سوشل میڈیا پر کسی کی ویڈیو دیکھ کر کاروبار شروع کرنے کا سوچا ہے کہ اس آدمی نے اتنے پیسے کمائے ہیں تو کیوں نہ میں بھی یہ کام شروع کر دوں تو آپ کو اس انڈسٹری میں جانے سے پہلے آپ کو اس کام کو بغایدہ سیکھنا ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ ایک ریسٹورنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے اس ریسٹورنٹ میں جا کر کام کریں ان کے پورے دن کام کرنے کے طریقے کار نوٹ کریں کہ کون سا کام کیسے کیا جاتا ہے اور کس مسئلے کو کس طرح حل کیا جاتا ہے کھانا بنانے سے لے کر برطن دھونے تک اور کچھر کی صفائی سے لے کر ریسٹورنٹ کا پورا عملہ کیسے منیج کرنا ہے اور سب سے اہم بات کسٹمر سرویس کس طرح دیتی ہے یہ سب کام آپ کو سیکھ لینے چاہیے تاکہ آپ بعد میں ان چھوٹی موٹی پریشانیوں سے بچ سکیں اور اپنے کاروبار کو بہتر طریقے سے چلاتے نمبر تین اگر آپ طویل عرصے تک تکلیف برداش کرنے اور مسائل سے نمٹنے کی سکت نہیں رکھتے تو کاروبار شروع نہ کریں کیا آپ کاروبار میں آنے والے درپیش مسائل سے نمٹنے کیلئے تیار ہیں کاروبار کے آغاز میں آپ کو بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کبھی کام نہ ہونے کی وجہ سے کبھی بہت زیادہ کام ہونے کی وجہ سے کبھی کیش فلو ڈسٹرپ ہونے کی وجہ سے کبھی ملازمین کی رویہ کی وجہ سے کبھی مشینری خراب ہونے کی وجہ سے کوئی آرڈر برو وقت ڈلیور نہ ہونے کی وجہ سے گہاک کی نرازگی اور غصے کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر دباؤ برداش کرنے کو تیار ہیں شوک، ٹیلنٹ، اچھا بزنس آئیڈیا کاروبار کی اچھی چکا یعنی لوکیشن ٹیم ورک، آگے پڑھنے کا جذبہ مارکٹنگ ان سب کے ساتھ ساتھ جو بنیادی خصوصیت کسی کاروباری انسان میں ہونی چاہیے وہ دباؤ برداش کرنا ہے اور مشکلات کا صبر و تحمل سے مخابلہ کرنا ہے ایک بڑی گاڑی، بنگلہ، کھوٹھی یہ سب کاروبار شروع کرنے کے بعد آپ کو مل تو جاتے ہیں لیکن آپ کو اس کے لیے کئی سالوں ان تھک محنت کرنا پڑتی ہے آپ کو اپنے آپ قربان کرنا پڑتا ہے اور آپ کو نو سے پانچ والی روٹین چھوڑ کر بارہ گھنٹے، چودہ گھنٹے اور کبھی کبھی دن میں سولہ گھنٹے بھی کام کرنا پڑے گا تب جا کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک ایمپائر کھڑی کر سکیں برسوں کی محنت کے بعد وہ وقت آئے گا کہ آپ آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھے رہیں اور آپ کی ٹیم آپ کے لیے کام کر رہی ہو آپ اپنے اردگرد جتنے بھی کامیاب کاروباری افراد دیکھ لیں انہوں نے شروع میں بہت عرصہ اکیلے ہی سخت محنت کی ہے تب جا کے ان کو کامیابی نصیب ہوئی یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی کاروباری زندگی کے آرام و اصائش والی باتیں تو کرتا ہے لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے جتنی محنت اور جتنی تکالیف پرداشت کرنا ہوتی ہیں اس کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر تکالیف پرداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کاروبار ابھی شروع نہ کریں نمبر چار اگر آپ اپنے کاروبار کو وقت نہیں دے سکتے تو ابھی کاروبار شروع نہ کریں اگر آپ سوچتے ہیں کہ میں بزنس مین ہوں اب میرے پاس ایک مکمل ازادی ہے میں جب مرضی اور جہاں مرضی آؤں جاؤں تو یہ فقط آپ کا خواب ہے یہ بات درست ہے کہ آپ کے پاس اپنے لیے بہت وقت ہوگا جب آپ کہیں بھی آ جا سکیں گے لیکن اس کے لیے آپ کو برسوں محنت کرنا ہوگی کاروبار کے پہلے دو پانچ یا دس سالوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو سر گھجانے کی بھی فرصت نہ ملے آپ پہلے اپنا ٹیم اپنے سٹاف اور اپنے لیے ہر کام کرنے بارے شخص کو تنخواہ دیں گے اور آپ کو آخر میں آپ کی محنت کا پھل ملے گا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے کی ایک سال بعد یہ امیر ہو جائیں گے تو ایسا بہت مشکل ہے کیونکہ بزنس کوئی نو سے پانچ والی جاب نہیں ہے آپ کے دماغ میں دن کے چوپیس گھنٹے اور ہفتے کے ساتھ دن کوئی نہ کوئی بات بزنس سے متعلق گھومتی رہتی ہے اگر آپ کام بند کر کے چھٹی بھی کر لیں تو آپ اپنے کاروبار کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں آپ اپنے کسٹمرز اپنی ٹیم اپنے ملازمین مارکٹنگ پالیسی پیسہ کہاں سے لینا ہے اور کس کو کتنا دینا ہے یعنی کیش اور ریونیو کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں آپ کے شروع کے پہلے سال ان مسائل سے نبٹنا اور ان سب مسئلوں کا حل تلاش کرنے میں ہی لگ جائیں گے اور اس کے لیے آپ کو بہت سا وقت بھی دینا ہوگا تو اگر آپ صرف ہفتے کے چھے دنوں میں صبح نو سے شام پانچ بجے تک کام کرنے کے عادی ہیں اور آپ اسی روٹین میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کاروبار ابھی شروع نہ کریں نمبر پانچ اگر آپ کو خرید و فروخت کا ہنر نہیں آتا تو آپ کاروبار شروع نہ کریں کاروبار میں اگر آپ کو نئے کسٹمرز چاہیئے تو آپ کی ڈیلنگ بہتر ہونی چاہیے اگر آپ کو کوئی چیز خرید نہیں ہو اپنی دکان یا دفتر کا کوئی کام وغیرہ کروانا ہو تو آپ میں اپنے سامنے والے موجود انسان کو اپنی بات میں قائل کرنے کا فن آنا چاہیے اگر آپ میں ڈیل کرنے کا ہونر موجود نہیں تو بزنس آپ کا درست انتقاب نہیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں جس شعبے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اکیلے کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پوری ٹیم بنا کر آپ بے شک اشیا کی خرید و فروخت کرتے ہیں یا کوئی سروس دیتے ہیں اگر آپ کو ڈیلنگ کرنا نہیں آتی تو آپ ابھی کاروبار شروع نہ کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں اور ایسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو بھی دباتے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے واری ویڈیو جلد سے جلد مل سکے